اپرات کی بات کر لی رہے ہیں ابھی اپرات کی بات کر لی رہے ہیں اب آپ آپ گروہ ریٹ میں مت جائیے سائز پر بات کیجئے فنڈمنٹل آف اکنومیٹ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہمیشہ بات ہوگی پرسنٹیج کی بات ہوتی ہے نورمل سیٹویشن میں ازر میں ایکانومکس کا سٹوڈنٹ ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل ابھی جو حالات ہیں اس پر آپ گروہ ریٹ پر جائیے گا تو سائی ایولویشن نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ اپرات پر ہم بات کر رہے ہیں اپرات بات کر لیتے ہیں کدوائی صاحب اپرات پر چلیے بات کر لیے بتائیے انسی آر بھی کے ڈیٹا کے حساب سے اتر پردیش میں کرائی مجھے پومنٹ کا کیا کیا ریپورٹ پہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا نمبر ون نہیں تھا سترہ میں سترہ سترہ میں اس اس انڈیکس پر ریپ کے معاملے میں کیا نمبر ون نہیں تھا اتر پردیش سترہ تک کدوائی صاحب تم نیشنل 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 کمیشن کار بومن کے لیتا ہے اس میں ان چی آر بھی کے بات میں نے سوال پوچھا جی، دیکھیں ایسا ہے سب سے پہلی بات انہوں نے ابھی enforce مجھ سے کہا کہ نیشنل کمیشن آف وومن کے بارے میں انہوں نے بات کری ہے شاید سٹیٹ کمیشن آف وومن کے بارے میں بات کرتے تو بہتر ہوتا بٹ اینیویز اتر پریش جو ہے پورے بھارت ورش کی سب سے بڑی آبادی والا پردیش ہے تو دیفینیٹلی جو آدھی آبادی جو مہیلاؤں کی جو میری کمیونیٹی ہے مہیلاؤں کی جو کمیونیٹی ہے میں مہیلاؤں کا میشہ ایک کمیونیٹی کی طرح لے لے کیوں ان کو دھرم اور جاتی میں بلکل نہیں باتنا چاہتی ہوں تو ہماری کمیونیٹی جو ہے سب سے زیادہ اس کی آبادی اتر پریدیش میں ہی ہے تو اگر آپ پاکڑوں پا گر آپ بات کریں گے تو دیفینیٹلی آپ کو لگے گا کہ یہ سب سے زیادہ کمپلینٹ جو رہی ہے اتر پریدیش میں ہو رہی ہے اور ایک بیسک فرق یہ ہے کہ اب ایف آئی آر درس ہوتی ہے کمپلینٹ درس ہوتی ہے پہلے جو تھا ہوتے نہیں تھا اس کی جاتی ہے دھرم دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ویجیو پادیا جی کچھ ایڈن کرنا چاہتے ہیں ویجیو پادیا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ویجیو پادیا جی ویجیو پادیا جی نہیں دیکھیں میں جو جس عارتھک مدے پر فرا صاحب بات کر رہے تھے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ستر سالوں میں یعنی کی انیس سو سیتالیس سے لے کر ڈوہزار سولہ سترہ تک اتر بھردیس کی جو اسٹیٹ جی ڈی پی تھی سولہ سترہ کا جو آکڑا ہے وہ قریب گیرہ لاکھ سمتھنگ کروڑ کا تھا یہ پچھلے ستر سال میں اتنا ہم پہنچ پائے تھے اور ابھی جو بائیس تیس کی جی ڈی پی اسٹی میٹڈ ہے وہ چوبیس لاکھ کروڑوں پر یعنی کی قریب بارہ لاکھ کروڑ پچھلے چھ سال میں ایڈ ہوا ہے کہاں ستر سال اور کہاں چھ سال فراز صاحب کیا اس میں کوئی انتر نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو اتر پردیس میں جو بھرکیپٹہ انکم ہے یہ پچھلے ستر سال میں یعنی پندرہ سولہ تک قریب ساٹھ ہجار ڈی پردیس پرسپیٹہ کی جو ابھی بڑھ کر اٹھانوے ہجار ہزار سوٹی ہے تو یہ جو گروہ ہے جب آپ گروہ کی بات کر رہے ہیں اپنامک پیرمیٹر کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ فراز قدبائی صاحب ہاف اپ دے نیشن اگر ابھی ہے تھا کیا پراز کتوائی صاحب 2016 تک double of the nation تھا کیا پر کپٹا انکم اتر پردیش کا ہمارے پاس کندنڈی ہمارے پاس تو آپ نے ٹاپک بھیجا ہے وہ یہ بھیجا ہے کہ ہاں ہوا دا لاسٹ سکتیا کا اتر پردیش کمنٹ نہیں سر نہیں 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 آپ کتوائی صاحب آپ سمجھے نہیں کتوائی صاحب چرچہ وہی ہو رہی ہے کتوائی صاحب چرچہ وہی ہو رہی ہے جب آپ کی باتیں ہو رہی ہے آپ کے کارکال کی باتیں ہو ہے تو اس میں غلطی کیا ہے جب ایک بہتر ہے تو پچھلے نے کیا کیا اس کو تو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا سر آپ کی سرکار نے کیا کیا اور اس سرکار نے کیا کیا تو کیلکولیٹشن تو ایسے ہی ہوگی نا پیرزن تو ایسے ہی ہوگا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی مہمان میں میں ان کا بھی روک کر لیتا ہوں بہت دیر سے صبح شیادف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس میں جاتا ہوں صبح شیادف صاحب کرائیم کو لے کر کے دراصل چرچہ اترپدیش میں ہمیشہ سوتی رہی ہے لیکن اس سرکار یوگی سرکار کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کرائیم کنٹرول میں سرکار یہ دعویٰ کرتی رہتی ہے اور رانکڑوں کے ساتھ پیش کرتی ہے ان سی آر بی کے رپورٹ بھی کچھ ماملوں میں سرکار کے ساتھ دکھائی جاتی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں پرسیپشن جو ہے جو لوگوں کے وچار ہے کرائیم کنٹرول کو لے کر کے وہ کیا ہیں سر کندن جی میں فرا صاحب کی بات سن رہا تھا ان کے بات کو سن کر مجھے ایک شیئر یاد آ گیا گالیب تا عمر یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ساف کرتا رہا سماج وادی پارٹی کی یہی سب سے بڑی گلتی ہے نیشنل کرائیم ریکارڈ کا جو ڈاٹا دکھا رہے تھے ان کو شاید پتا نہیں کہ دوزار بارہ سے سترہ کے بیچ میں سماج وادی پارٹی کی جو سرکار تھی اس کے اندر کرائیم ریکارڈ کا آکڑا کیا تھا انہیں نہیں پتا ہر دن چوہویس ریپ ہوتے تھے 21 اٹیمٹ ٹو ریپ ہوئے تیرہ مرڈر ہوئے تیتیس گڈنیپنگ ہوئی انڈیس دنگے ہوئے ایک سو چھتیس چوریاں ہوئی کل ایک دن میں سات ہزار چھتیس چوریاں ہوئے تھے یہ سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی یہ بھارتی زندہ پارٹی کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ داگی یا ان کے سانسے دے ساتر پرسنٹ گھٹنا ہے جو تھی سماج وادی پارٹی کے داگی کی بات کر رہے تھے ستر پرسنٹ زیادہ گھٹنا ہے جو اپراد ہوئے تھے وہ سماج وادی پارٹی کے ودھائک اور منتریوں کے چھتر کے اندر ہوئے تھے نرسی پی کیا آکڑے بتا رہا ہوں میں اپنے گھر سے آکڑے لے کی نہیں آیا ہوں فراز کی دوئی جیس پہ بات نہیں کریں گے یہ سرکار جیلو ٹرنس پہ مہاماری کے اندر پورا دیش گجرہ تھا پورا وشبہ گجرہ تھا اس ماملے کو اگر یہاں سے دیکھا جائے تو کئی نہ کئی بھارت دیش نے اپنے آپ کو روکا ہے اور اتر پردیش نے اپنی جی ڈی پی کو کئی نہ کئی کور کیا آج بھی کئی ایسے دیش ہیں جو نہایتی نیچے وکاس در کے اوپر چل رہے ہیں اس کے باؤزد بھی اتر پردیش ان سے آگے ہے اس کو کمپیر مت کریں کیا کیونکہ بھارت دیش ہے اس ماملے سے بھی اچھوٹا نہیں رہا اب قائم ریوڈ کی بات کر رہے ہیں فراز کی دوئی صاحب تو دوہزار بھارہ سترہ کے بیچ میں آپ کی حالت کیا تھی آپ کو اسے نے سرکار نے آپ کو اسے نے اتر پردیش کی جلتہ نے لکھا دیا آپ آنکھڑوں کی بات بلکل نہیں کرو گے آپ لے دے کہ جب آنکھڑوں کی بات آو گے تو اسے آنکھڑوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس کو آپ جھڑا دو گے ارے مہنگائی بھی بات کریے نا آپ کہاں بات کرتے ہو آپ لوگ آنکھڑوں کی بات کریں سمزت پر انگر کریں آپ کو آپ کو بات نہیں کرتے ہو تک کہوں میں جاتے ہمانا کرتے ہو ابھی آنکھڑوں کو اپنے پریشے دے دے دیتے ہیں ہروں کو کھریں گے مہلاں مچائیں گے یہ تو آپ کا فرجائق ہے کہ ہمارا پریشائق نہیں ہے آپ مطلب میں کوئی بات کرتے ہو اگر آپ مجھے بات کرتے ہیں اتر پردیش میں ان کی پارٹی نگنی ہے لیکن دیش میں ان کی پارٹی ہے پرباکر پانڈے صاحب پرباکر پانڈے صاحب میں جاننا چاہتا ہوں اپراد کو لے کر کے پرسپشن جو ہے اپراد کو لے کر کے کرائم کنٹرول کو لے کر کے جو پرسپشن ہے اسے کانگریس کس طور پر دیکھتی ہے اتر پردیش کے لوگ کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں دوہزار بارہ سے سترہ کا جو حال تھا اسے بہتر ہوئی ہے بھلے آنکڑے کچھ کہیں لوگ کچھ کہیں پرسپشن یہی ہے کانگریس کس طور پر دیکھتی ہے اس پرسپشن کو دیکھئے کنڈن جی دو تین مہت پردیش باتیں اس میں ہیں پہلی بات کی کوئی سرکار پوروں میں تھی بھائی میری سرکار تو بگت کئی ورسوں سے نہیں ہے لیکن پور سرکاروں سے ورطمان سرکار کی تلناتما کا دھیان کرنا بے ایمانی ہوگی بے ایمانی اس لیے ہوگی کہ بھائی آپ جنتہ سے آوادہ کر کے آئے تھے کہ میں ستہ سین ہوں گا ایسا ایسا کروں گا آنکڑوں کو پیچھے چھوڑ دیجئے بھارتی انتہ پارٹی کیا دوسرا نام بھارتی انکڑا پارٹی بھی ہے اس میں کوئی افت نہیں ہے میں پہلی باتیں کہا رہا ہوں کہ تلناتما کا دھیان کیوں کریں آپ نے جو وعدہ کیا ایدی آپ کرائیم کنٹرول کر رہے ہیں تو دندہارے ہتھی آئیں کیوں ہو رہی ہیں ایدی آپ اپراز نیانترڑ میں آپ کی اہم بھومی کیا ہے آپ اس میں مہارت حاصل ہے تو بلتکار کیوں ہو رہا ہے دلی تلڑکی کی جت کیوں لٹی جا رہی ہے کیوں ہو رہا ہے ارے نیانترڑ کا مطلب نہیں ہوا بھائی آپ نے سپنا دکھایا اتر پردیس کے عباسیوں کو رام راج کی تو رام راج کی جو جنیات تھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 100% کرائم کنٹرول ہو جانا چاہیے پرباکر جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیس میں 100% کرائم کنٹرول ہو جانے چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا نہیں کندن جی میری بات سنیے یہ وعدہ کر کے آئے تھے رام راج تو رام راج میں اپراز سب بلکل ورمت ہونا چاہیے اپراز سب بلکل مکت ہونا چاہیے ان کی بنیاد کیا تھی رام راج انہیلا سی جواب دے اگر میں گلت انہی کی بات میں کہہ رہا ہوں تو ناتمہ کدھیان کا بھی شے کہا ہے کوئی پچھے پارٹی پہلے رہی ہو آپ یہ کہہ کر کیا آئے تھے اس کی اصحابنہ کہاں آپ کر رہے ہیں اور کونسی ڈاٹا جب لوگتانترک جب سمیندھانک سنگھنوں پر بھارتی انتہ پارٹی کیا کٹھارا گھات یہ پورا دیس دیکھ رہا ہے کندن جی اور پر کل سے اپی سوڑ چل رہی ہے کوئی سمیندھانک سنسکہ ان سے اچھوٹا نہیں رہ گئی ہے پرتی سمیندھانک سنسدہوں میں انیلیا جی جواب دینے چاہیے پرتی انتہ پارٹی کے مول میں کندن یاک کو لے جانا چاہ رہا ہوں میں ساری سمیندھانک سنسدہ ہیں کوئی آنکھڑا کوئی ریپورٹ کچھ نہیں پرباکار جی اب سن لیتا ہے نہیں آپ آنکھڑے پر نہیں بات کر رہے تو میں نے پرسپشن کو لے کر سوال پوچھا تھا لوگوں کی رائے میں اتر پردیش میں کرائیم کنٹرول کس طور پر دکھر آئے یہی سوال پوچھا تھا میں آنکھڑے پر دکھ گیا ہی نہیں تھا میں ٹھیک ہے انیلیا جی کو سن لیتا ہے جلدی سے جی میرے گھر سے جب میں بتا رہی تھی آنکھڑوں کے ساتھ میں بتا رہی تھی کس پرکار سے کرائیم کنٹرول ہوا ہے اتر پردیش میں مجھے لگتا ہے جو پروکتہ کانگریس ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ چاہے راج کا چناب چاہے کیند کا چناب وہ کانگریس کے نظر تو آتی نہیں ہے دو ہزار بائیس کے چناب میں دو سیٹ آئیں تھی اور دو ہزار انیس کے چناب میں دو ہزار بائیس کے چناب میں